بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کو سزا ہوگی یا کیس خارج ہوگا غیر شریع نکاح کیس کا محفوظ فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا گودشتہ رو زریالہ جیل میں کیس کی چودہ گھنٹے طویل سمات ہوئی وکلا نے گواہان کے بیانات پر جراح مکمل کی پی ٹی آئے وکیل کی بریت اور عدالتی دار اختیار کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی گئیں بشرا بی بی نے چودہ نویمبر دوہزار سترہ کا طلاق نامہ منگھڑت قرار دے دیا کہا کہ زبانی طلاق اپریل میں دی گئی اگست تک عدد کا دورانیہ مکمل کیا یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو بانی پی ٹی آئے سے ایک ہی نکاح ہوا بانی چیرمن پی ٹی آئے اور شیخ رشید کے لیے ایک اور مشکل نو مئی کے مخدمات میں سابق ساتھی وعدہ معاف گواہ بن گئے سابق سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم سابق رکن قومی اسمبلی صداقت اباسی اور عمر تنویر برد وعدہ معاف گواہ بن گئے ذرائع کے مطابق تینوں گواہان نے ایک سو چبن کا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا اینے ترپن میں تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ اجمل سابر بھی شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی چیرمن شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کو چھے فروری کو طلب کر لیا اندخابات کے لیے اقدامات مکمل آج فروری کو شفاف الیکشن کے لیے وافر وسائل ہیں بارہ کروڑ سے زائد ووٹرز حق رائدہ ہی استعمال کریں گے پاکستان دنیا کی پانچمیں بڑی جمہوریت بن چکا وزیر اطلاعات مرتزہ سولنگی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ دہشتگرد تنظیموں نے افغانستان کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے خطرے کے باوجود سیکیورٹی پورسز اپنا کام کر رہی ہیں انتخابات میں بھی بھرپورس سیکیورٹی ہوگی پہلے پولیس پھر ایف سی اور ریجرز اور تیسرے مرحلے میں فوج تاہینات ہوگی نگران حکومت عدالتوں کو کنٹرول نہیں کرتی پاکستان میں میریہ آزاد ہے عدالتی فیصلوں پر تنقید کی آزادی ہے مسلم لیگ نون کی سابق امنے آئیشہ رجبالوچ آئی پی پی میں شامل آئیشہ رجبالوچ جہانگیر ترین کی رہاش کا پانچی آئی پی پی چیئرمن پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جہانگیر ترین نے پارٹی کا مفلر پہنایا شمولیت پر خوش شامدیت کہا آئیشہ رجبالوچ نے تاندلیاں والا میں آئی پی پی راہنما ہمائیو اختر خان کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا آم انتخابات میں چند روز باقی سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم و روچ پر مسلم لیگ نون آج گجنا والا کے جناس ٹیڈیم میں پاور شو کرے گی نواز شریف مریم نواز اور شہباز شریف خطاب کریں گے قائدین کے لیے سٹیج تیار ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی پیپلز پارٹی کے آج سن میں دو جلسے شریول بلاول بھٹو پہلے چھاچڑوں کے سپورٹ کمپلیکس گراؤن میں پہنچیں گے شام کو میرپور خاص کے گاما سٹیریم میں جلسے سے خطاب کریں گے ایم کیو ایم پاکستان بھی میرپور خاص میں سیاسی میدان سجائے گی امیر جماعت اسلامی شراج الحق فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے مولانا فضل الرحمن لکی مروت میں کارپنان کا لہو گرمائی گے نوہر کی انصداد دہشتگردی عدالت میں بانی چیرمن کے مقدمات کے سامات سلمان صفدر کی بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کی درخواست عدالت نے رماث دیئے کہ ملزمان کے موجود نہ ہونے پر کیسے زمانت کی درخواست پر جا سکتے ہیں سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ویڈیو لنک کے مسائل ہیں ملزم کی حاضری نہیں ہو رہی تو پروسیکیوشن کا کوئی جنر نہیں عدالت نے رماث دیئے کہ ہائی کوٹ نے جلد فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے قبل از گرفتاری زمانت میں ملزم کی حاضری ضروری ہے سامات کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی گئی کراچی میں صوبائی الیکشن کمیشن آفیس کے باہر دھماکی کا مقدمہ درج پولیس نے تحقیقات شروع کر دی دفتر کے بعد سیکیورٹی، سخت، رینجرز اور پولیس کی نفتی تاغینات چوبیس گھنٹے پولیس اہلکار دفتر کے باہر موجود رہیں گے الیکشن کمیشن آفیس کے باہر اور اطراف میں پارکنگ سے بھی روک دیا گیا الیکشن کے موقع پر ہنگامی صورتحال سینمٹنے کی مشک بھی کی گئی پولیس کی ڈنڈا بردار فورس نے مشک میں شرکت کی بانی چرمن پی ٹی آئی کے بہن علی مخان کو ایک اور ایف آئی نوٹس دفاعی اور حساس اداروں کے خلاف انتشار پھیلانے کی انکوائری کے لیے طلب کر لیا گیا کاؤنٹر ٹیرورزم ونکلی شہ فروری کو صبح گیارہ بجے پیش ہونے کی ہدایت سائبر فرائم انکوائری میں علی مخان کو آج طلب کیا گیا تھا علی مخان پیش نہیں ہوئی پاکستان کی ہاکی فیڈریشن کے سادر خالص سجاد کھوکھر مصطافی آٹھ سال تین ماہ تک فیڈریشن کے سربرا رہے وزرع اعظم کی طرف سے تاریخ مکٹی کی نامزدگی کا نوٹفیکیشن آج متوقع اس سے پہلے تاریخ حسین مکٹی کی بطار ایڈھاگ سادر پی ایچ ایف نامزدگی ہوئی تھی نوٹفیکیشن کے بعد تاریخ حسین مکٹی کو کانگریس کا اعتماد کا بوٹ لینا ہے